موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ٹی ایر ایس کو شکست ہوگی تو کیسی آر کو فرق نہیں پڑے گا ریاست کی ترقی متاثر ہوگی کارگزار وزیرالہ نے عوام کو کیا قبردار کانگریس کے قومی قائدین باغی امیدواروں کو منانے میں کامیاب شہر میں مرکزی قائدین متحرک مرکزی الیکشن ٹیم کی ہیدر آباد آمد چیز سیکرٹری ڈی جی پی اور دیگر اہدداروں سے ملاقات مجلس اتحاد المسلمین کی انتقابی مہم پرجوش درس پر جاری عوام کا غیر معاملی جوش و خروش ترقی و مسائل کی ایک سوئی کے لیے پارٹی مدواروں کو کامیاب بنانے کا عزم اور میڈپلی پولیس حدود میں بیلڈر کا بے رحمی سے قتل نامعلوم حملہ واروں کی تلاش جاری سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ کے کارگزار وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے جمعیرات کو عادل آباد اور نظام بازلے کے مختلف حلقوں میں انتخابی مہم چلائی خانہ پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ سیار نے حیران کون بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر ٹیارس کو شکست ہوتی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ گھر میں آرام کریں گے اور زیرات کریں گے کیسی آر نے کہا کہ پروجیکٹ کو رکنے کے لیے چندر بابو نائیڈو نے پینتیس مکتوب مرکز کو روانہ کیے کیسی آر نے یہ بھی کہا کہ کانگریز ایک چلر جماعت سے مفاہمت کرتے ہوئے شور شرابہ کر رہی ہے اخلیتوں اور گریجنوں کے بارہ فیصد تحفظات سے متعلق کیسی آر نے کہا کہ دلی سے گریجنوں اور مسلمانوں کے لیے تحفظات حاصل کرنا ان کی سیمیداری ہے کیسی آر نے یہ بھی کہا کہ قومی سطح پر بھی ہمیں سیاست میں مرکزی رول ادا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اگر مہاکوٹومی اقتدار پر آتا ہے تو ریاست چندر بابو نائیڈو کے ہاتھ میں چلی جائے گی کیسی آر نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو مضبوطی کے ساتھ عوام کے لیے کام کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اگر کانگریز اقتدار پر آتی ہے تو برقی بہران کا پیدا ہونا لازمی ہے کیسی آر نے کانگریز اور تلگو دشم کے اتحاد کو موقع پرس قرار دیا انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ تلنگانہ کے فیصلے دلی اور امروطی میں نہیں ہونے چاہیے دوسری طرف تلنگانہ کے کارگزار وزیرالہ کیسی آر نے کہا کہ اصدوے سی پچیس لاکھ میں تو کیا پچیس کروڑ میں بھی نہیں بکیں گے انتخابی ریلیز سے نرمل میں خطاب کے دوران کیسی آر نے مجلس کے صدر بیریسٹر اویسی کے جلسے کو روکنے کے لیے کانگریز کی طرح سے مبغیانہ طور پر مجلس کے پھینسہ صدر کو پچیس لاکھ روپے کی رقم کی پیشکش کو کانگریز پارٹی کی نچلی حرکت خرار دیا مجلس کے صدر کو پچیس لاکھ میں تو کیا پچیس لاکھ میں تو کیا پچیس لاکھ میں تو کیا کروڑ میں بھی بکنے والے نہیں ہیں یہ دنیا کے سامنے ہیں اتنے گندے کوشش کرنے والے لوگ یہاں پہ آج مقابلہ کر رہے ہیں ادھر کر ریڈیس میں میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے اور سبھی لوگوں سے بھی گزارت کرتا ہوں ایسے لوگوں کو مو توڑ جواب دینا چاہیے تلنگانہ سامنی انتخابات کے لیے کانگریز کے باغی میدواروں کو منانے کے لیے کانگریز کے خومی خائدین کو مداخلت کرنی پڑی چار شمع کی رات احمد پٹیل اور دیگر خائدین نے باغی میدواروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں منانے میں کامیابی حاصل کی جب رات کو پرچھے نامزدی کی دستبرداری کا آخرین تھا شیلنگم پلی کے باغی میدوار بھکشہ پتی یادو کو منانے کے لیے کانگریز کے سینر لیڈر احمد پٹیل کرناٹا کے وزیر ڈی شیوہ کمار صدر کانگریز اتم کمارڈی اور مدھو یاشکی گوڑ ان کے گھر پہنچ گئے اس موقع پر احمد پٹیل نے کہا کہ بھکشہ پتی یادو اپنا نام واپس لیں گے اور عوام اتحاد کے میدوار کی کامیابی کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ بھکشہ پتی یادو کے ساتھ جو انا انصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا دوسری طرف میرچل اسمیلی حلقے سے باغی میدوار جنگہ یادو کو بھی منانے کے لیے کانگریز کے سینر لیڈر جیرام رویش نے ان کی قامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور انہیں پرچھے نامزدی کی دستبرداری کے لیے رازی کر لیا ادھر ورنگل سے باغی میدوار کے طور پر مخابلہ کرنے والے این راجندر کو بھی منان لیا گیا ابراہیم پٹم سے بھی کانگریز کو باغی امیدوار کا سامنا تھا انہیں بھی منانے میں کامیابی حاصل کی گئی سکندر آباد حلقے سے سابق میر حیدر آباد بی کارتی کا رڈی کو بھی پرچھے نامزدگی سے دستبرداری کے لیے منانا گیا تینگانہ اسمبلی انتخابات کے پرچھے نامزدگی کی دستبرداری کے آخر دن جن باغی امیدواروں نے اپنے پرچھے نامزدگی واپس دیئے ہیں ان میں وائس رینی واس، بھکشا پتی یادو، این راجندر رڈی، کے منہ رڈی، ششیدہ رڈی، بھی کارتی کا رڈی، پردی پراؤ اور دوسرے امیدوار شامل ہیں تینگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریز کے صدر راہول گاندی اور یو پی اے کی چیئر پرسن سونیا گاندی جمعے کے دن مرچل میں انتخابی ریالی سے خطاب کریں گے اس ایسلے میں کانگریز پارٹی کی طرح سے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں بتا گیا کہ صدر کانگریز راہول گاندی اور سابق صدر سونیا گاندی شام پانٹ بجے خصوصی تیارے کے ذریعے حیدر آباد پہنچیں گے اور شام چھ بجے سے سال سات بجے تک مرچل اسمبلی خلقے میں منعقد ہونے والی ریالی سے خطاب کریں گے سال سات تک ریالی میں شرکت کے بعد واپس بیگم پیٹ ائرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں سے دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے امکان ہے کہ جلسے میں کانگریز کے تمام امیدواروں کو شہنشین پر موقع دیا جائے گا سونیا گاندی اس جلسے میں کانگریز پارٹی کا منشور بھی چاری کریں گی تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے انتظامات کا جازہ لینے کے لیے مرکزی الیشن کمیشنر اوپی راوت کی خیادت میں ایک ٹیم ہیدر آباد پہنچ چکی ہے جب رات کی رات مرکزی الیشن کمیشنر کے ٹیم چیف فیلٹرل آفیسر اور دیگر اہتداروں کے ساتھ انتظامات سے متعلق معلومات حاصل کرے گی بعد میں سیاسی جماعتوں کے نمائدوں کے ساتھ بھی جلاس طلب کیا جائے گا جمعہ کے دن زیلہ الیشن آفیسر آئی جی اور ایس پی کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا بعد میں انکم ٹیکس، آپکاری، کمرشل ٹیکس، محکمجات کے اہدداروں کے ساتھ الیشن کمیشن کی ٹیم انتخابی تیاروں کے سلسلے میں تباتلے خیال کرے گی جمعہ کی شام ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی، ڈی جی پی مہندر اڈی، محکم داخلہ اور فینانس کے سیکرٹری کے ساتھ انتخابات کے سلسلے میں کی جانے والے انتظامات پر تباتلے خیال کیا جائے گا بعد میں میڈیا کو تفصیلات سے واقع کرائے جائے گا تلنگانہ کے کارگزار وزیر کیٹی راماراؤ نے شہر کے کالج میں طلبہ سے ہمارا ہیدرباد، ہم سب کا ہیدرباد پروگرام سے خطاب کیا اس موقع پر کیٹی آر نے طلبہ سے اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انہیں کوئی امیدوار پسن نہیں ہے تو پھر نوٹا کا بٹن وہ دبا سکتے ہیں لیکن اپنے اوٹ کا استعمال ضرور کریں کیٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ترہ ترہ کے گمراہ خون پروپگنڈے کیے گئے سیمہ آدھرہ والوں کو ہیدرباد سے بھگانے کی خبریں پھیلائے گئیں لیکن ایسا کوش نہیں ہوا آج بھی ملک کی مختلف ریاستوں کے شہری ہیدرباد میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تشکیل تلنگانہ کے بعد آئی ٹی کے شعبے کو ریاست میں غیر معاملی ترقی ہوئی فیس بک، ایپل، گوگل اور ایمازان جیسی کمپنیاں خائم کی گئی کانگریس پارٹی کے سینر لیڈر جیپالرڈی نے نرندر موڈی اور کسی آر کو خفیہ دوست خرار دیا میڈے سے بات کرتے ہوئے جیپالرڈی نے کہا کہ کسی آر کو اوٹ دینا موڈی کو اوٹ دینے کے برابر ہے ہیدر آباد میں میڈی پریس سے خطاب کرتے ہوئے جیپالرڈی نے کہا کہ رفائل موڈی پر آج بھی نرندر موڈی خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں رفائل موڈی کے ذریعے انیل امبانی کی کمپنی کو فائدہ پہنچا گیا ان کا کہنا تھا کہ موڈی کو شکست دینے کے مقصد سے ہی کانگریس نے تلگو دشم کے ساتھ مہدہ کیا ہے کنہین محلہ کانگریس کی صدر سوشمتہ دیو نے کہا کہ عوام کو اوٹ داننے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ تلنگانہ کیوں تشکیل دیا گیا میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزیتہ سالے چار سال سے کسی آر نے تلنگانہ عوام سے صرف جھوٹے وعدے کرتے ہوئے دھوکہ دیا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد عوام کی جو خواہشات اور امیدیں تھیں اس پر پورا نہیں اترے انہوں نے کہا کہ خواتین کے معاملے میں کسی آر نے کچھ نہیں کیا ان کے دور حکومت میں خواتین کمیشن تقایم نہیں کیا گیا جبکہ تلنگانہ میں پچاس فیصد آبادی خواتین کی ہے مجلس کے صدر بیرسر حسد الدین اویسی نے شف سنہ اور بی جی بی کے بعض خواہدین کی طرح سے رامندر کی تعمیر کو لے کر سرگرمیوں اور بیان بازیوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے کہا کہ دل میں جو بات تھی وہ آخر زبان پر آ ہی گئی بی جی پی کے حکومت پیٹرول اور ڈزل کی بڑتی قیمتوں پر خوابو نہیں پاسکی حکمرانی کے معاملے میں موڈی حکومت ہر محاص پر ناکام ہوئی ہے اب ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے پرانے ایجنڈے پر بی جی پی اور اس کی ہم قیال جماعتیں واپس ہو چکی ہیں مہدیہ پردیش کے انتخابات میں مسلمانوں کے اوٹوں سے متعلق کانگریس پارٹی کے بیان پر بیریسر اویسی نے کہا کہ صرف تین مسلم امیدواروں کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے اور وہ نوچ فیصد مسلمانوں کے اوٹوں کی توقع رکھتی ہے بی جی پی اور کانگریس نے ملک میں پس مہندہ تفخات دلیتوں اور اقلیتوں کو کمزور بنا کر رکھ دیا ہے آلی پکارا ہے کچھ نہیں ہے انشاءاللہ بی جی پی کے پانچ کمبر کے وہ کم اپ کم ہو جائیں گے بی جی پی کا بھی کچھ نہیں ہے یہ پرزا کو کمی جس کو میں ایجنڈے کمپنی دونگا رکھا رہا گیا تھا اور ان کا بھی کچھ نہیں ہے اور تیلنگانہ کے باہم دیکھ چکی ہیں لوگ حرکتوں کو یہی تو جو ان کے دل میں تھا وہ بات زبان پر آگئی اس لیے کہ وہ ہندوستان کے نوجوانوں کو جو وعدہ کیا تھا سالانہ دوک اور نوپنیوں کا وہ جھوٹا ثابت ہوا جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول نیزل کسیمتیں کم کریں گے وہ جھوٹ ثابت ہوا ایک سپورٹس کو امپروف کریں گے وہ جھوٹ ثابت ہوا کشمیر میں امن خائم کریں گے وہاں امن کی جگہ وہاں پر تو وائلنس ہو رہا ہے نوجوان وہاں سے ایلینیٹ ہو رہا ہے بارڈر سے آج بھی فائرنگ ہوتی ہے تیرریس آتے ہیں حت تو یہ ہو گئی کہ پنجاب میں گرینئے بھی تھک گیا گیا تو بی جے پی ہر محاص پر گوورنرس کی سوز پر ناکام ہے تو اس لیے وہ اپنے پرانے مدے پر جا چکی ہے اور وہ اپنی ڈھوٹی نیاں کو بچانے کے لیے وہ یہ سمجھ جان چکے ہیں کہ اب موڑی کے چہرے پر ان فورٹ نہیں مل سکتا کیونکہ موڑی کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگ پیٹرول ڈیزل نوکری کو یاد کرتے ہیں تو اس لیے اب وہ اپنے اوریجنل مجدگ پر جا چکی ہے تاکہ تنہوں کا ماحول پیدا ہو پولاریزیشن ہو مگر میں امید کرتا ہوں کہ اندوستان کی عمام اس پار بی جے پی کے گھنانوں کے کھیل کا دوبارہ اس کو ایکسپوس کریں گے بلکہ اس کا شکار نہیں کانگریس پارٹی نے مدیہ پردیش میں صرف تین مسلمانوں کو جبیٹ دیا یہ پرنٹ پورٹل کا ہے ورنہ پھر میر پر ایلیگیشن لگا دیں اور بی جے پی نے ایک کو دیا ہے تو اتنی بڑی اتعداد میں مدیہ پردیش میں وہاں پر مسلمز رہتے ہیں دونوں پارٹیز ٹکٹ نہیں دیتے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹکٹ نہیں دیں گے مگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نائنٹی پرسنٹ کو نہیں ہو جائے اے بھائی آپ کس آپ پولیٹیکل ایمپورمنٹ کے خائل ہی نہیں ہیں آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ویکر سیکشنز ہیں اسے وہ آپ کو اوٹ ڈالتے رہے مگر آپ کبھی ان کو پولیٹیکل ایمپور نہیں کریں گے سوشل ایمپور نہیں کریں گے صرف ان کو اپنا شو بائی بنا کر رکھیں گے ایک افتار کی دعوت کسی درگاہ کا عورت ہوا تو پھول چڑھا دو ختم ہو گیا کام یہی تو ہمارا جھگڑا ہے ان لوگوں سے کہ آپ یہ حرکتیں کر کر کے خاص طور سے ویکر سیکشنز کو ڈالتز کو مسلمز کو آپ نے کمزور کر کے رکھ دیا اور تلینگانہ میں یہاں پر آپ یا تو ہم کو گالی دیتے ہیں کہ ہم بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں یا نہیں تو پھر آپ وہ نہیں چلا اس میں ناکام ہوئے تو بلتے ہیں آپ پیسے لے لو تو آخر ہم لوگ کیا ہے کیا کوئی بکاو مال ہے کیا آپ ہم کو دبا دے سکتے ہیں کیا خرید سکتے ہیں ہم کو آپ یہ آپ کی نظروں میں یہی تمہیں لڑائی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو پہلے انسان سمجھیں آپ جدن ہم کو انسان سمجھیں گے جب ہم کوئی حضرت دیں گے آج یہ لوگ نہ ہم کو انسان سمجھتے یہ دونوں بی جے پی اور کانگریکس یہ سمجھتے کہ بھائی کچھ نہیں ان کو ایک بی جے بہت ان کو درا دو ان کو پریشان کر دو یہ کانگریکس سمجھتی کہ ان کو بی جے پی کا خوف دلا دو بی جے پی کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا خوف دلاو ارے بھئی یہ راجنیتی کرنے کا طریقہ ہے کیا ہے بھئی اتنے ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز ہم پیچھے ہیں اس پر غور کرنا پڑے گا جمع مندوستانیوں کو خاص طور سے ویکر سیکشن سے نہیں نہیں وہ ان کے صدر آئے تھے نا راہل گاندی چار مہر کے سامنے ٹھہرے پندرہ سو لوگ کو جمع نہیں کر سکے اب میں ایک پروگرام کروں گا وہاں پر چار مہر میں اور لوگوں سے کہوں گا کہ جس کو سیلپی لینا ہے میرے صدا جائیں کچھ نیونے والا نہیں ہے یہ صرف بودھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کانگریس پارٹی کے جتنے کینڈیٹ ہیں ہمارے کینڈیٹس کے خلاف وہ ہاریں گے اور میں تو جناب راہل گانی سے ریکوست بھی کر رہا ہوں کہ آپ جب چار مہر کو آئی گئے تو آئندہ پارلیمنٹ الیکشن یہاں سے بھی لڑھ لی جو بھی گہمیٹی میں آپ کی کافی پریشانے سنا ملک سکر بیرس اور رویسی نے جمع کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کی طرح سے اسملی کی تحلیل پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ مخامی جماعتیں عدالت سے اس معاملے پر رجوع ہو سکتی ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ آج کشمیر کے جو حالات ہیں اس کے لیے بی جے پی اور پی ڈی پی ذمہ دار ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے کئی نوجوان ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے بیرس اور رویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن پارٹیوں نے بلدی انتخابات محصہ نہیں لیا وہ کس مو سے اسمبلی انتخابات کا سامنا کریں گے یہ آج کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا منسپل الیکشن سری نگر میں رہتا ہے کئی منسپل وارڈز میں تین لوگ ووٹ دالے چار لوگ ووٹ دالے پندرہ لوگ ووٹ دالے یہ جو پولیٹیکل پارٹی جو دورمنٹ منانے کی فکر کر رہے ہیں منسپل الیکشن نہیں لڑتے آپ آپ منسپل الیکشن نہیں لڑکے آپ گورن بنانا چاہ رہے ہیں کس کو بے اخوب بنا رہے ہیں بی جے پی بھی ریسپانسبل ہے پی ڈی پی بھی ریسپانسبل ہے اتنا ایلینیٹ کر دیئے کہ دس لوگ منسپل الیکشن روٹ ڈالا رہے ہیں آپ الیکشن کنٹس نہیں کرتے آپ آپ کیا چہرہ لے کر کشمیروں کے درمیان میں جائیں گے آپ بی جے پی پی ڈی پی غلط پولیسیز کی وجہ سے پورا نوجوان پڑھائی لگا بچہ ہاتھیار اٹھا رہا ہے بچے بچے ہمارے سہلینٹس ہو رہے ہیں آپ اس پر اڈریس نہیں کرتے اور اپنی سیاسی روٹی کو سیکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم غلط ہے ٹھیک ہے اس گورنہ جو اخضام کیا اس کو سپرین گورٹ میں چالنج کریں کرنا چاہیے حلقہ اسملی ملک پیٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخاب بھی مہیم اروج پر پہنچ گئی ہے صدر مجلس بیرسر حسد الدین اویسی نے حلقہ کے امیدوار احمد بلالہ کے امرا پیس کولنیلیں جامعہ مسجد عثمانیہ پرنس باڈی گارڈ لین جیجنسی کے خریبی علاقوں اور دوسرے علاقوں میں بھی دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی بیرسر اویسی کے اس دورے کے موقع پر عوام میں خیر معاملی جوش و خروش دیکھا گیا حلقہ ملک پیٹ کے امیدوار احمد بلالہ دوہزار نو سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں اور اپنی میاد میں حلقے میں انہوں نے خیر معاملی ترخیاتی کام انجام دی ہیں مخامی شہریوں میں احمد بلالہ کی امیدواری کو لے کر خیر معاملی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور ایک بار پھر وہ احمد بلالہ کو بھاری اکسرس سے کامیاب بنانے کا عظم کر چکے ہیں نمائندہ کارپوریٹر سیفودین شفیق کے علاوہ پارٹی کے سرگم کارکونان بھی موجود تھے موسیقی 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 حلق اسمبلی ملک پیٹ سے مجلس کے مدوار احمد بلالہ کو سماج کے مختلف طبخات کی تائید حاصل ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکونان بھی ان کی موثر نمائندگی کا اعتراف کرتے ہوئے مجلس میں شامل ہو رہے ہیں صدر مجلس پیرسٹر اویسی کے پیدل دورے کے موقع پر ملک پیٹ قدیم سے تعلق اٹھنے والی بی جے پی کی تقریباً پچاس خاتون کارکونوں صدر مجلس کی موجودگی میں مجلس میں شاملت اختیار کی اور مجلس مدوار احمد بلالہ کی کامیابی کے لیے کام کرنے کا عظم کیا ان خواتین نے بتا کہ سلقہ میں خومی اگجیتنی و ترقی کا رکع رکھنے والے احمد بلالہ کو ایک بار پھر نمائندگی کا موقع دیا جانا اس حلقے کے عوام کے لیے کنیمت سے کم نہیں انہوں نے کہا کہ کارکردگی کے بنیاد پر وہ مجلس کے مدوار کی تائید کرتی ہیں خواہد مجلس اکبر الدین اویسی کی انتخابی مہیم میں عوام کا غیر معاملی جو شکروش دکھا گیا اکبر اویسی نے جمرات کو چننگوٹہ اساملی حلقے کے ریاست نگر ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی مخام عوام کی طرح سے خواہد مجلس کا والہانہ استقبال کیا گیا اور ان کی گل پوشی کی گئی مخام عوام نے اکبر اویسی کی ہرکیاتی نماندگیوں پر حلقے میں کیے گئے کروڑہ روپے کے ترخیاتی کاموں پر مسارت کا اثار کیا اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر سلیم بیک کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 حلقہ یا خودپورے میں ملیس کے مدوار سید احمد پاشا خادری کی عوام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے جمعیرات کو سید احمد پاشا خادری نے قرمہ کولا ڈیویجن کے قدیم پولیس ٹیشن مادانہ پیٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی شام میں احمد پاشا خادری نے طلاق چنچلم ڈیویجن میں اپنی انتخابی مہین چلائی دونوں ڈیویجن میں مخام عوام کی طرح سے ملیس مدوار کا والحان استقبال کیا گیا عوام میں ملیس مدوار کے دوروں کے موقع پر غیر معاملی جو شکروج نے کھا جا رہا ہے اس موقع پر حلقے کے انچات یاسر عرفات کے علاوہ ملیسی کارپوریٹرز اور کارٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی دوسری طرف طلاب کٹے میں پتنگ شاہ ولی درگا کے پاس ملیس مدوار سید احمد پاشا خادری نے پارٹی دفتر کا افتتہ انجام دیا موسیقی جمعیرات کی شاہ ملیس مدوار احمد بلالہ نے موسرم باغ ترابین کلیو خادری لینس موسرم باغ بستی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنی انتخابیوں ہی مچلائی احمد بلالہ نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی مخام عوام کی طرح سے ملیس مدوار کا والحانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی احمد بلالہ کے دورے میں تمام طبقات اور فرقوں کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے انتخابی محصہ لیا احمد بلالہ نے رائے دہنوں سے پیل کی کہ وہ مجلس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے اس کے مدوار کو کامیاب بنائیں ملیس مدوار نے دیانہ نگر کے علاقے میں خواتین کی ایک گروپ میٹنگ میں شرکت کی خاتون شرکاں نے کہا کہ وہ احمد بلالہ کی قدمات سے پوری طرح سے خوش ہیں احمد بلالہ نے اس موقع پر موجودہ پار کو فرغ دینے کا ارادہ ظاہر کیا احمد بلالہ نے بعد میں کالاڈیرے کے علاقے میں خواتین کی ایک میٹنگ میں شرکت کی جہاں انہوں نے ایک ٹیلنگ سنٹر مجلس کی جانب سے قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس موقع پر شرکاں نے گیاز کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے احمد بلالہ کی خدمات کی سیدائش کی مسکورہ میٹنگز میں عراقی نے بلدیا مہناج الدین اور عبرار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے چار منار کے مجلس مدوار ممتاز احمد خان نے جمعیرات کو گھانسی بازار مرغی چوک مٹی کا شیر دالمنڈی خورچ جاک کی دوڑی کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی ممتاز احمد خان نے مسائل کے ایک سوئی کے لیے مجلسی قیادت کو مضبوط بنانے کی اپیل کی مخام عوام کی طرح سے مجلس مدوار کا والحانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر مدیسی کارپوریٹرز مصطفی علی مزفر سوہل خادری نمائدہ کارپوریٹر ابو راہل کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 بہادر پورے کے مجلس مدوار موظم خان نے حلقے کے الجبائل کارونی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی شام میں موظم خان نے عثمان باغ کا دورہ کرتے ہوئے انتخاب مہیم چلائی بہادر پورے میں موظم خان کے نماندگی پر غیر معاملی ترخیاتی کام انجام دیے گئے ہیں مخام عوام کے طرح سے مجلس مدوار کی کثرت سے گل پوشی کی گئے موظم خان نے حلقے کو مزید ترخی کی سمت لے جانے کے لیے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر مدیسی کارپوریٹرز حسینی پاشا محمد دبی محمد سلیم اور نمائدہ کارپوریٹر عبدالحنان کے علاوہ دوسرے کارکن بھی موجود تھے موسیقی موسیقی موظم خان کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے عوام سے ملاقات کی ان کے مسائل کی سمات کی مجلسی قائدین کا شاندار سے اخبار کرتے ہیں مخام عوام نے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی صدر مجلس نے اپنی جماعت کے مدوار جعفر حسین میراج کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی موسیقی موسیقی حلق اسمبلی کاروان کے مجلس میدوار قوسر میدین نے حکیم پیٹ کنٹا حکیم شاہ کالونی نیو حکیم پیٹ این ایس ایف کالونی کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں انتخابی مہم چلائی انہوں نے مخام عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مخام عوام کی طرح سے مجلسی امیدوار کا والحانہ استقبال کیا کیا موسیقی موسیقی راجیندر نگر کے مجلس میدوار مرزار احمد بیک نے سلمان نگر چنتل میٹ سلمان نگر ڈیویجن کے علاقوں کا پیدا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر مخام عوام نے ان کا والحانہ استقبال کرتے ہوئے کسرس سے ان کی گل پوشی کی اس موقع پر شاہ سرپرم کے کارپوریٹر میز بودین سلمان نگر کے کارپوریٹر نواز الدین کے علاوہ مخامی مجلسی کارکنو کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی شاغاؤس ہوتل کے مالک ربانی صاحب کی والدہ موطرمہ کا انتخال ہو گیا ہے نماز جنازہ جمعے کو دو پہر تین بجے پرانا پھل حیات موسیٰ خادری میں ادا کی جائے گی خالق اسمبلی گوش امائل کے ٹی ایر ایس پارٹی کے بدوار پریم سنگر آٹھون نے اپنے حلقے میں انتخابی مہم کا آقاس کیا ہے انہوں نے پرچے نابزدگی داخل کرنے کے بعد مخامی روک نے بلدیا موکیش سنگ کے ساتھ جمعہ رات بزار کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے مخام عوام سے اپیل کی کہ انہیں بھاری اکثر سے کامیاب بناتے ہوئے ٹی ایر ایس پارٹی اور اس کے کارکوزار صدر وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کے ہاتھ مضبوط کریں مشیر عباد اسمبلی حلقے کے کانگریس امیدوار انیل کمار یادو کے حق میں سابق ارکنے پارلیمنٹ سکندر عباد انجن کمار یادو نے انتخابی مہم چلائی انجن کمار یادو نے مشیر عباد سرکل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پیدال دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی دکن سکول آف فارمسی میں منائے جانے والے نیشنل فارمسی ویک کے سلسلے میں جمعیرات کو تحریری تخرری کوئی مخابلوں کے علاوہ مباحث منعق دوے ان مخابلوں کے نظر ہیں ڈاکٹر سریشیا ڈاکٹر افت رزوانہ ڈاکٹر سید حسین رزوان پروفیسر عظمت النصہ بیگم اسوسیٹ پروفیسر سنا احمد اور دوسروں نے کی طلبہ کی کثیر تعداد نے اس میں حصہ لیا میڈپلی پولیس حدود میں ایک بیلڈر کا بیرہمی سے خاتل کر دیا گیا مختول کشنا چمپا پیٹ کے ساکین چالیس سالہ راجی ریڈی کی حیثے سے کی گئی بتا گیا کہ راجی ریڈی پارواتی پورم گئے تھے اور جب وہ وہاں سے باپس اپنی گاڑی میں لوٹ رہے تھے نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا بتا گیا کہ مولک ہتیار سے راجی ریڈی کا ختل کیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس اور کلوس تیم سے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی لاش کو پوچ مانٹم کے لیے عثمانیہ توا خانہ منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے کیس درچ کیا ہے حملہ اوروں کی تلاعہ چاری ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر دالتے ہیں ٹی ایر ایس کو شکست ہوگی تو کیسی آر کو فرق نہیں پڑے گا ریاست کی ترقی متاثر ہوگی کارگزار وزیراعلا نے عوام کو کیا قبردار کانگریس کے قومی قائدین باغی امیدواروں کو منانے میں کامیاب شہر میں مرکزی قائدین متحرک مرکزی الیکشن ٹیم کی ہیدرباد آمد چیز سیکرٹری ڈی جی پی اور دیگر اہدداروں سے ملاقات مجلس اتحاد المسلمین کی انتقاب بھی مہیم پرجوش درس پر جاری عوام کا غیر معاملی جوش و خروش ترقی و مسائل کے ایک سوئی کے لیے پارٹی میدواروں کو کامیاب بنانے کا عظم اور میڈپلی پولیس حدود میں بلڈر کا بے رحمی سے قتل نامعلوم حملہ واروں کی تلاج جاری اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ